السلام علیکم ویویرز میں ہوں محمد hussein ہوم گارڈن سے آج ہم بات کریں گے موتیا کے پودے کی جو میں نے کٹنگ سے گروہ کیا تھا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے کٹنگ لگائی تھی میں نے کٹنگ لگائی تھی یہ اس کٹنگ سے گروہ کیا تھا اس میں ابھی فلاورنگ وغیرہ بھی ہو رہی ہے بہت اچھی سے اور یہ میں نے کٹنگ جو کی تھی میرے پاس ایک مدر پلانٹ اس مدر پلانٹ سے میں نے یہ کٹنگ کی تھی اور کٹنگ لگائی تھی اور ماشاءاللہ آج وہ کٹنگ آپ کو میں نے بھی دوبارہ دکھائی ویڈیو میں وہ پھولوں سے بھری ہوئی ہے اور اس کی کیر کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا دوستوں سب سے پہلے تو یہ بتاتا ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں کمنٹس کریں کچھ بتانا ہو کچھ پوچھنا ہو میں سے تو آپ پوچھ سکتے ہیں اور دوسری بات اس کی کٹنگ میں نے لی تھی سمپل سے اس کی میں نے کٹنگ لی تھی جیسے یہ پتوں والی آپ دیکھ سکتے ہیں اس ٹائپ کی میں نے کٹنگ لی تھی لیکن وہ تھوڑی ہارٹ تھی لکری ٹائپ کی جیسے ہوتی ہے اس ٹائپ کی کٹنگ میں نے لی تھی اس کی میں نے کٹنگ لگانے کا بیسک پوائنٹ یہ ہوتا ہے جیسے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پتے نکل رہے ہیں یہ پتے آپ توڑ دیں گے یہاں سے دو یا تین پتے توڑ کے تینوں نوڈ ایریا جو ہے آپ الکی سی کلم بنا کے اس کو شیپ میں کٹ شیپ میں بنا کے کلم شیپ میں تو اس کو آپ سمپل بالو مٹی میں لگائیں گے بالو مٹی میں لگانے کے بعد اس کو آپ لکھو گے بالکل شیڈی ایریا میں جہاں دوپ بہت ہی چھنکے آتی ہو وہاں آپ رکھیں گے تقریباً یہ پندرہ سے بیس دن میں آپ کی کٹنگ جو ہے شوٹ نکالنا شروع کر دے گی اور جڑے بھی نکل آئیں گے اس کی اور وہ فلاورنگ پہ بھی آ جائے گی ایسے تو یہ جس میں میں نے کٹنگ لی تھی اس میں بھی دیکھو یہ برڈز بن رہے ہیں پھولوں کے ٹھیک ہے ابھی موسم پھولوں کا یہ ان کے یہ نئے شوٹس ان کے نکلے ہیں موارش میں تو یہ اس کی ابھی فلاورنگ مغیرہ ہو رہی ہے مزید میرے باز بہت سارے پودہ ہیں خیر لیکن میں اب جو بات صرف ہو صرف آج میری ویڈیو صرف اسی پلانٹ کے اوپر ہوگی اس کے اندر آپ پانے کی کمی بلکل نہ چھوڑیے گا ٹھیک ہے پانے کی کمی کریں گے تو یہ پودہ سٹریش میں آ جائے گا جیسے کہ گروت کرنا یہ چیزیں ساری روک دے گا ٹھیک ہے جیسے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کڑی پتے کی ممی پاس یہ پودہ لگا ہوا تھا یہ بھی تھوڑا چڑیوں نے اس کے پتے کے اگر اکھا لیے ہیں دوبارہ سے اس کے نئے شوٹس نکل رہے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے نئے نئے شوٹس نکل رہے ہیں ایسی میں نے دوسری بھی کٹنگیاں لگائی ہوئی تھی کڑی پتے کی بھی سیم ایسی کٹنگ لگتی ہیں لیکن اس کے چینجز ہوتی ہیں موسم کے حوالے سے تھوڑا سا ڈسٹرنٹ آٹچینگ ہوتی ہے سکین اوکے ویورز اور کچھ ایسی ویڈیوز اگر آپ کو میری جس حوالے سے ویڈیوز چاہیے ہوں مجھے بتایا کریں پودوں کے بارے میں تو میں اس ٹائب کی ویڈیوز بنا کے آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ایسی یہ گلے دہودی کا میرا پودہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس موسم میں ماشیلہ سے ماش کے مہینے میں بہت اچھی فلاورنگ کر رہا ہے اس کے پھول جو ہیں شام کے وقت کھلتے ہیں صبح مرجا جاتے ہیں اسی فرنڈس ہی آپ دیکھ سکتے ہیں سنیک پرانٹ کے شوٹس نکل رہے ہیں نینے اسی میں نے یہاں مرچوں کی کچھ بیچ لگا تھے کافی سارے بیچ میں گرو ہوئے تھے پودے چھوٹے چھوٹے برڈس نکلے تھے کچھ چڑیوں نے کھا لیا ہے کیونکہ اصل میں یہاں میرے پر نیڈ نہیں ہے اوپن ہے اس پیس سے میری نسلی کا یہاں پر نہ ہی کوئی میں نے شیڈ رکھا ہوا ہے اس ویسے جو ہے وہ چڑیاں آتی ہیں اس میں سے میرے یہ نینے بیچ سیوٹ ہوتے ہیں ان کو کھا جاتی ہے اوکے ویورز اللہ حافظ